سڑک کا ایک خوفناک حادثہ تیز رفتاری نووکار روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر اُلٹ گئی شہر ہیدراباد میں ولیمہ اٹینڈ کر کے واپس جانے والے تین نوجوانوں کا ہوا انتخال حادثے میں مزید تین لوگ ہوئے زقمی جی ہاں یہ افسوسناک خبر ہے نلگنڈا ڈسٹک کٹنگور ویلیج راسانی گڑم میں کی جہاں آٹھ جنوری اتوار کی ابتدائی ساتھوں تقریباً چھاڑے چار بجے سڑک کا یہ خوفناک حاجسہ پیش آیا اس حادثے میں اکیس سال عمروالے محمد امداد اکیس سال عمروالے شیخ سمیر اور اٹھارہ سال عمروالے شیخ یاسین کی اسپورٹ پر ہی موت واقع ہو گئی جبکہ دوسرے تین لوگ اس خوفناک حاجسے میں زقمی ہو گئے جنہیں علاج کے لیے نکریکل گورنمنٹ اسپتال شرک کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ محلوک نوجوانوں کا تعلق کمم ڈسٹک سے ہے یہ لوگ سات جنوری ہفتے کی رات کو شہر حیدرابات کے اول چٹی موہین باغ میں اپنے کسی رشتہ دار کے پاس ولی ما فنکشن میں شرکت کے بعد انوہا کار کے ذریعے کمم واپس لوٹ رہے تھے کار میں جملہ نو لوگ سفر کر رہے تھے لیکن کار تیز رفتار ہونے کی وجہ سے ڈرائیور محمد ارشد علی سے بے خابو ہو گئی اور پھر حیدرابات وجہ وڑا نیشنل ہائیوے سکسٹی فائی پر ایک روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر سڑک پر اُلڑ گئی جس کے نتیجے میں امداد سمیر اور یاسین حلاک ہو گئے اور یہ لوگ آپس میں رشتہ دار ہی بتائے جاتے ہیں حادثہ بہت ہی خوفناک تھا جس کی وجہ سے مذکورہ کار بھی بری طرح سے ڈیمیج ہو گئی اور اس حادثے کی اطلاع کے بعد پولیس امبلے نے اسپورٹ پہنچ کر یہاں کا تفصیلی مہینہ کیا اور پھر تفصیلات معلوم کرنے کے بعد اس سلسلے میں ایک کیس بک کر لیا محلوکین کی لاشوں کو پوسٹ موٹم کے لیے نکرے کل کے گورنمنٹ اسپتال بھی منتخل کر دیا گیا تو چلیے اس موقع پر پیش ہے یہاں کے کچھ مناظر